نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام طریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے موسیس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو می چینل خوفناک کہانیوں افیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانییں لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی حسن شیئر کر رہے ہیں سرگودہ سے حسن کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے اٹھارہ سال پرانی بات ہے ادھر سرگودہ میں ہی میں نے دو تین جگہ پر جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا یہاں پر لاہور روڈ سائٹ پر جو فیکٹریز ہیں وہاں پر مجھے ایک جگہ پر ایڈون میں جوب مل گئی میں نے کچھ کمپیوٹر کورس کر رکھے تھے ان کی بیس پر مجھے وہاں پر جوب مل گئی میں وہاں پر گیا کچھ دن کام کیا سب کچھ بڑا ٹھیک اور اچھا جا رہا تھا جو وہاں کے فیکٹری آنر سے میرے کام سے کافی زیادہ خوش تھے گرمیوں کا موسم تھا اور گرمیوں کے موسم میں عموماً فیکٹری میں نائٹ شفٹ میں بھی لوگ کام کیا کرتے تھے وہاں پر میری اپ ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں شروع ہو گئی تو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہوئے کبھی کبار میں گھر سے کھانا لے جائے کرتا تھا میرے علاوہ بھی وہاں پر ایک تو لوگ تھے جو نائٹ شفٹ میں وہاں پر ہوتے تھے کبھی کبار کیونکہ میرا کام سارا کمپیوٹر پر ہوتا تھا اس لئے مجھے وہاں پر رکنا پڑتا تھا تو ایسا ہوا کہ میں کھانا گھر سے لے آتا تھا وہاں کا جو چوکیدار تھا وہ چوکیدار اسی فیکٹری میں رہتا تھا دوسری منزل پر چوکیدار کا کمرہ بھی ایک تھا تو میں کھانا لے کر گیا میں نے کھانا بلکل تھوڑا سا کھایا میں نے سوچا کہ کھانا ضائع نہیں کرتا اور یہ کھانا باقی کا میں چوکیدار بابا کو دے دیتا ہوں اچھا آدمی تھا چوکیدار زہیر بابا اس کا نام تھا میں وہاں سے باہر نکلا تو دیکھا چوکیدار اپنی کرسی پر نہیں تھا رات کے ٹائم و فیکٹری کے اندر گیٹ کے پاس اس کی چیئر ہوتی تھی اس کی گن وہی پر تھی لیکن وہ خود نہیں تھا مجھے لگا کہ شاید اپنے کمرے میں نہ گیا اکثر وہ ڈیوٹی آرز کے بعد کپڑے وغیرہ چینج کر لیا کرتا تھا رات کے وقت تو میں کھانا لے کر فیڑییں چڑھتا ہوا اوپر والے حصے میں چلا گیا اوپر گیا تو زہیر بابا کا کمرہ ایک گیلری کو کروس کر کے بلکل اینڈ والا ہوتا تھا کافی انچائے پر اس کا کمرہ تھا اور تیکٹری کا سارا علاقہ نظر آتا تھا وہاں پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کمرہ دروازہ کھول کر دیکھا پہلے نوک کی آواز نہیں آئی جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا کمرہ کھلا ہوا تھا میں نے ماں پر کھانا رکھا اور یہ سوچا کہ بابا کو دیکھتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کھانا کھا لیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے میں نے ان کے کمرے کی لائٹ بھی آن کر جو کھانا وہاں پر رکھ دیا جیسے میں کمرے سے باہر نکلا تو جس طرف کھلا چھت تھا فیکٹری کا مجھے ایسے آواز آنے لے گی جس طرح سے کوئی لوہی کے راڑ کی اوپر کوئی کچھ مار رہا ہے ایسے آواز آ رہی تھی بہت زور زور سے مجھے لگا زہیر بابا ادھر ہوں گے ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں سامنے زہیر بابا ہی کھڑے رہے تھے لیکن ان کی میری طرف کمر تھی اور وہ بڑا ایک عجیب سا کام کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور وہ لوہے کے راڑ کے اوپر زور زور سے سٹک کو مار رہے تھے میں نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو یہ تو اتنی رات ہو گی ہے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو میں نے آپ کے کمرے میں کھانا رکھا آپ جا کر کھانا کھانو ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا دیسے دفعہ جب کہا تو انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا دیکھیں میری بات کا جواب نہیں دیا ان کی آنکھوں میں قدرے غصہ تھا مجھے لگا کہ شاید کوئی کام ہو گا ان کا مجھے بھی دیر ہو رہی تھی میں نے کہا کہ میں آفیس میں جا رہا ہوں آپ کھانا کھالے یہ کہہ کر میں ان کے کمرے سے ہوتا ہوا سڑھیوں سے نیچے اتر گیا تو جو ہی میں سڑھیوں سے نیچے اترا اب یہ آخری دو سڑھیوں پر تھا تو دیکھتا ہوں سامنے سے زہیر بابا چلتے ہوئے آ رہے ان کو دیکھ کر میری تو حیرت کی حد دی نہ رہی میں نے کہا آپ یہاں پر کیسے آ گئے آپ تو بھی چھت پر تھے میں آپ کے کمرے میں کھانا رکھ کر آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کھانا کھالے جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب میں تو بھی اوپر گیا ہی نہیں میں تو فیکٹوری کے پچھلے حصے میں گیا تھا وہاں سے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی مشین چل رہی تھی تو میں وہ چیک کرنے گیا تھا میں نے کہا میرا یقین کریں میں نے آپ کو بھی چھت پر دیکھا آپ سے بات بھی کی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور آپ لوہے کے راڈ پر وہ مار رہے تھے مجھے بڑا عجیب لگائی ہے انہوں نے کہا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں تو اوپر گیا ہی نہیں اور میں اتنی زیادہ سیڑھی تڑھ کر آپ سے پہلے نیچے کیسے آ سکتا ہوں اور چھت پر جانے کا تو راستہ بھی ایک ہی ہے ہم دونوں سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر گئے کہ اوپر کون ہے اوپر جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ جو سٹک تھی اسی راڈ کے پاس پڑھی ہوئی تھی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کسی بندے کا نام و نشان بھی نہیں تھا پورا اچھا تھا لوگوں نے چیک کیا یہاں تک کہ آس پاس والے حصے بھی چیک کیے کہیں کوئی دکھائی نہیں دیا میں نے کہا میں نے کھانا کمرے میں رکھا ہے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے کھانا غائب تھا کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں بچا تھا میں نے کہا کہ یہ دیکھیں ابھی میں کھانا رکھ کر گیا ہوں اور یہ کھانا میں نے ادھر ٹیبل پر رکھا تھا جو کھانا نیچے زمین پر پڑا تھا اور بالکل برتن صاف تھے میں نے بابا سے کہا کہ آپ یہاں پر رات کو سوتے بھی ہیں کیا آپ کو کبھی کچھ محسوس ہوئے انہوں نے کہا نہیں میں دن کا تھکا ہارا ہوتا ہوں مجھے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں میں کچھ ڈر سا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہے ہوں تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے میں نے بنا ٹیبل اٹھایا اور میں نیچے آ گیا تھوڑی دیر کے بعد زہر بابا بھی کپڑے بدل کر نیچے آ گئے اسی طرح سے چھ سات دن اور گزر گئے اب جو کھانا میں نہیں کھاتا تھا آدھا کھالے تھا آدھا ان کو اپنے پاس آفس میں بلا کر ہی کھلا دیا کرتا تھا پانچھے دن گزرے اس کے بعد ایک رات تھی بہت شدید آنڈھی توفان اور بارش اتنی شدید آنڈھی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہاں پر بڑے بڑے شدر لگے ہوئے تھے جو بیک سائیڈ تھی ویکٹری کا جو سہن تھا ان میں اتنی بیہانک آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ ٹوٹ جائیں گے تب ہی ہم لوگوں نے اسی لمحے جب بارش شروع ہوئی بادل گرش رہے تھے کسی کے چلانے کی آوازیں سنی آوازیں ایسے تھیں کہ جس طرح سے کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے وہ چلا رہے بہت بیہانک آوازوں میں چلا رہے ہیں بقاعدہ ان کی چیخیں گونج رہی ہیں میں نے بابا سے یہ کہا کہ آوازیں سن رہے ہیں اس وقت میں ساتھ ایک دو کلیگ اور بھی تھے انہوں نے بھی وہ آوازیں سنی اور ایک دوست نے کہا کہ اکثر جب آنی توفان آتا ہے تو ایسی ہواوں کی وجہ سے چیخیں سنائی دیتی ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ وہ چیخیں نہیں ہیں جو ہواوں کی وجہ سے اکثر سنائی دیتی ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ تو کوئی بقاعدہ چلا رہا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے فیکٹری کے تقریباً سارے کمرے چیک کیے پچھلا حصہ بھی جا کر جو جہاں پر شٹر لگے رہے تھے وہ اس سے چیک کیے کہیں کچھ بھی نہیں تھا جیسے ہم لوگ پچھلے سے ان کی طرف گئے ایک دم سے اوپر نظر پڑی تو جس طرف زہی بابا کا کمرہ تھا وہاں پر دو لوگ کھڑے وے نظر آئے ان دو لوگوں نے جیسے ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور وہ چلا رہے تھے ایک دم سے میرے دوست کے نظر پڑی اس نے کہا یہ چھت پر کون ہے جو ہی ہم لوگوں کی نظر پڑی وہ جو کوئی بھی تھا بڑی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا میں نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کسی کی آوازیں ہیں ہمیں اوپر چل کے دیکھنا چاہیے آخر یہ کون ہے جیسے ہم لوگ سب بھاگتے ہوئے اوپر گئے تیز توفانی بارش تھی بڑی مشکل سے ہم لوگ باہر چھت پر رہے کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اور وہ جو دوسری منزل تھی کافی زیادہ انچائی پر تھی کوئی بھی نہیں تھا جہاں پر ابھی ہم لوگوں نے دو لوگ دیکھے وہ نہیں تھے تب ہی زہیر بابا ایسے ہوگے جیسے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور بتا نہیں رہے اور دیکھ بھی وہ اپنے کمرے میں رہے تھے ہم ان کو بار بار آوازیں دے رہے تھے کہ کیا ہوئے آپ کو وہ کمرے کی طرف نہیں جا رہے تھے کہہ رہے تھے نیچے چلو جلدی سے ہم ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے آپ کے کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ اندر جانے سے روک رہے ہیں بارالوہ وہ تیزی سے نیچے بھاگے ہم ان کے پیچھے بھاگے جیسے نیچے گئے ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی اور ایسے تھا جیسے ان کو کوئی ڈر آ رہا ہے اور وہ تھر تھر کام پر رہے ہیں اور انچی آواز میں ایسے کرسی پڑھ رہے ہیں ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے ہمیں ساری بات بتائیں آپ کو کیا نظر آیا کمرے میں تو انہوں نے ایک کہا کہ اوپر والے حصے میں فیکٹری کا جو چھت ہے وہ جہاں پر وہ لوہی کا راد ہے اور وہ کونہ ہے وہاں پر ایک قدیم دور کی کوئی پرانی جب سے شاہد یہ فیکٹری بنی تھی تب کی کوئی پرانی مشین پڑی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے پاس جنات کا بسیرہ ہے اکثر مجھے میرے ہی روپ میں ایک شخص دکھائی دیتا ہے کبھی وہ اس لوہی کے راد کی اوپر بیٹھا ہوتا ہے کبھی وہ اس کے اوپر کوئی جیسے کوئی لاتھی مار رہا ہوتا ہے ایسے اس پر وہ وار کر رہا ہوتا ہے اور ایک عورت بھی ہے بہت چھوٹے سے کچکی جیسے کوئی بونی ہوتی ہے وہ بھی وہی پر بیٹھی ہوتی ہے یہ ابھی تم لوگوں نے ان کو ہی دیکھا تھا میں نے کہا کہ جب میں نے آپ سے یہ بات پوچھی دی تو آپ نے کیوں انکار کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈر کیا تھا کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے سناوا تھا کہ اگر جنات کو دیکھ لو اور جنات کے متعلق کسی کو کچھ بتا دو تو جنات آپ کو نقصان دیتے ہیں ابھی جیسے ہی ہم لوگ پارش سے بچتے ہوئے میرے کمرے میں جانے لگے تو میں نے ان دونوں کو سامنے اپنے کمرے میں دیوار کے پاس کھڑے میں دیکھا وہ عورت اتنی ڈرامنی ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جان ہی نکل جائے گی وہ رات پر اوپر اس چھت کے حصے میں بھاگتے دوڑتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں میرے کمرے کی طرف بھی آتے ہیں لیکن میں رات کو سوتے ٹائم اپنے پاس آیتل کرسی رکھ کے سوتا ہوں اس لیے وہ میرے کمرے کے اندر نہیں آ سکتے اب یہ آیتل کرسی میری جیب میں تھی اور وہ میرے کمرے میں موجود تھے جب میں نیا نیا اس فیکٹری میں آیا تھا کام کرنے کے لیے تو ان کو میں نے فیکٹری کے پچھلے حصے میں بھی دیکھا تھا تو ان لوگوں نے پقائدہ مجھے خبردار کیا تھا کہ رات کے پچھلے پہر فیکٹری کے پچھلے حصے میں مرتا نہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے تم اپنے کام سے کام رکھو ہم یہاں پر رہتے ہیں ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے لیکن اگر تم ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد جیسے میں نے اوپر سونا شروع کیا تو پہلے پہلے یہ مجھے اس کمرے میں سونے نہیں دیتے تھے میری اوپر جیسے میری سینے پر کوئی بوجھ ڈال دیتا تھا کبھی کوئی میرا سر پکڑ لیتا تھا کبھی کوئی میرا گلہ پکڑ لیتا تھا اور رات پھر وہ چھوٹی سی بونی عورت مجھے اپنے کمرے میں ایک کونے میں کھڑی نظر آتی تھی پھر میں نے آجتر گرسی اپنے پاس رکھی اور بقاعدہ ان جنات سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے کوئی نقصان مت دو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا مجھے صرف یہاں پر رہنے دو تب سے یہ مجھے اکثر ان کے آوازیں سنائے دیتی ہیں یہ رات بھر بولتے ہیں چپے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی اس دن جس کو آپ نے دیکھا تھا وہ بھی وہی تھا وہ مجھے میرے ہی روپ میں نظر آتا ہے اس کا اصل روپ میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جو عورت ہے اس سے میں نے ضرور دیکھا ہے ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے ہم نے سوچا کہ ہم فیکٹری آنر سے بات کریں گے کہ رات کی شفٹ یہاں پر ختم کر دیں کیونکہ جنات اپنا آپ ظاہر کرنے لگے ہیں زہیر بابا بھی بہت ڈر رہے تھے ہم نے انہیں تسلی دی کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ایک دو دن گزرے اس کے بعد سنڈے آ گیا یعنی تین دن کا گیپ پڑ گیا ہماری صاحب سے بات نہیں ہو سکی تو جب فیکٹری آنر آئے ہم نے ان سے بات کی اس سے اگلے دن ہی جو زہیر بابا تھے بہت سک بیمار ہو گئے بہت سکت ان کی حالت خراب ہو گی یہاں تک ان کو ہسپٹل لے جانا پڑا ان کو اتنا سا بخار ہوا کہ ان کے دماغ پر اثر ہو گیا عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر کے پاس دے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی ڈیپ شاپ میں ہے پھر ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز دی تو جو فیکٹری آنر سے انہوں نے چھٹی دی دی اور وہ اپنے گھر چلے گئے اب ان کا کمرہ بلکل خالی تھا ہم نے جب فیکٹری آنر سے کہا کہ میں یہاں پر کام رات کو نہیں کرنا یہاں پر جنات ہے تو انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ دس بجے فیکٹری بند کر دینا ابھی نیا چوکیدار نہیں آیا تھا نیا چوکیدار تو نہیں آیا تھا اس کے باوجود ہمیں زہیر بابا کے روپ میں وہ مخلوق نظر آتی تھی میں نے بھی دیکھا وہی نباس وہی ہلیہ وہی شکل کبھی آفیس کے کسی کھڑکی میں سے نظر آتے تھے کبھی ایسا لگنا تھا کہ جیسے ہم لوگ پاہے نکلے ہیں تو ہم ان کو فیکٹری کے پچھلے ہیسے کے طرف جاتا دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ چھٹی پر تھے یہ چیزیں اس حد تک بڑھ گئی کہ بقاعدہ سیڑھیوں کے اوپر بھی ان کو آتے جاتے دیکھا اور جیسے انہوں نے ہمیں آواز بھی دی ہو وہی آواز وہی عمر وہی چہرہ وہی لباس سب کچھ ہوئی بہت زیادہ ڈر لگنے لگیا پھر ہم لوگوں کا ہی میرے ساتھ ہی ایک آدمی گام کرتا تھا وہ ایڈمن میں نہیں تھا وہ آپریشنز میں تھا تو وہ کہیں ایک مشین روم تھا اس کو بند کرنے کے لیے کیا تو اس نے وہاں پر بکائے تھا اس عورت کو بھی دیکھا وہ کہتا ہے کہ وہ اتنی خوفناک تھی کہ جیسے کوئی ایک پتہ نہیں وہ کیسے اس کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ جیسے بہت چھوٹا کر تھا اور بہت بھاری جسم تھا اور وہ جیسے کوئی دھیر کا دھیر ہی سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں اور زبان جب میں نے دیکھی تو میں ڈر گیا ہم لوگ اتنے خوف صدا ہوئے کہ ہم لوگ انہیں وہ فیکٹری ہی چھوڑ دی اس کے بعد پتہ نہیں وہاں پر کیا معاملات ہوئے زہیر بابا واپس نہیں آئے پتہ چلا کہ ان کی اس بیماری کے بعد تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کی ڈرت ہو گئی تھی انہیں جنات ان کو جان سے مار دیا تھا کیونکہ ان کے گھر جب ہم لوگ گئے تازیت کے لیے افسوس کے لیے تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ان کو دوریں پڑھنے لگے تھے یہ خوفنا کا واسعہ نکالتے تھے اور بقائدہ ان کے پاس جیسے وہ مخلوقات آتی تھیں ان کو ڈر آتی تھی ہم نے ان کا بہت علاج کروایا لیکن ان جنات ان کو مار دیا بہت ہم لوگ ڈرے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے وہ فیکٹری چھوڑ دی تو یہ ایک کہانی تھی ہماری جب کبھی بھی کسی جگہ پر جنات کی موجودگی کا احساس ہو تو ہمیشہ کسی عامل کے پاس کسی صاحبہ ان کے پاس جانا چاہیے کہ وہ آپ کو کوئی ایسے حفاظتی چیز بتا دیں کوئی وظیفہ بتا دیں قرآن پاک سے جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے وانہ یہ جنات نقصان بھی دے دیتے ہیں تو یہ میری ایک سٹوری تھی بہت شکریہ حسن آپ کا میں سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لیے گے ایمیل آئی ڈی نوشین در ففٹی سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگوں مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوری زردو پر میں ایک ہورر نوول آنئر کر رہی ہوں بلی بہت ہورر نوول ہے آج اس کی فرسٹ اپیسوڈ ہے اس کو ضرور وزیٹ کریے گا آج شام سات بجے ہورر سٹوری زردو پر اس کی فرسٹ اپیسوڈ آنئر ہوگی تو آپ لوگوں نے ضرور وزیٹ کرنی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں جو لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ڈیلی ہی ایسی خوفناک کہانی آپ لوگوں کے لئے آتی رہیں گی اپنا بہت سا خیال رکھیں گے تینکیو فورسننگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ تینکیو فورسننگ